اسلام علیکم ورحمت اللہ وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر واپس آگئے کہا کہ یہاں تو عورتیں عورتیں ہیں تم کیا کر رہے ہیں یہ ہے مسلمانوں کا کردار اور جب آتم تائی کی بیٹی ننگے سار حضور کے سامنے آئی تو پھر رسول اللہ نے انہوں سے قید ہو کر آئی اور فرمایا کیا چاہتی ہو کہا جی میں نے آپ یہاں نہیں رہنا مجھے میرے بھائی عدی بن آتم شام دوڑ گیا ہے آپ مجھے سواری دیں اور راستے کا خرچہ دیں زادے راہ دیں تو مجھے آپ آزاد کر دیں حضور نے فرمایا یہ ہے بھائی ان کو سواری بھی دے دو ان کو کپڑے بھی دے دو ان کو زادے راہ بھی دے دو اور ان کو بحفاظت شام رمانہ کر دو جب وہ شام پہنچی نا عدی بن آتم حاتم تائی کے بیٹے اب ان کا بھائی نے کہا تھا میں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑنا جو مرضی ہو جائے جب وہ بہن بھائی کے پاس پہنچی تو پہنچنے کے بعد اس نے پوچھا تو کہاں سے آ رہی ہے انہوں نے کہاں میں تو رسول اللہ کے دربار سے آ رہی ہوں انہوں نے کہاں پھر کیا ہوا انہوں نے کہاں میں تو قید ہو گئی تھی انہوں نے کہاں پھر تجھے قتل نہیں انہوں نے کہاں قتل کی بات کرتا ہے تو قتل کی بات ہے انہوں نے کہاں انہوں نے کہاں تُو نے کیسا ان کو پایا انہوں نے کہاں بھائی جان ایتھے سمجھانا ری گل نہیں انہوں نے کہاں میں تے نہیں مننا انہوں نے کہاں جلو یا ایک پر جاتے سہی تو ویکھتے سہی تو آیا نہ درتے کیوبت نصیبہ ہزارہ رنہ میں چرنگیں دے محمد بیندے کین ہوتے عدیب ناطب کہا دے میں تا تیز سواری رکھی ہوئی سی میں تا نصح ہویا میں حضورتہ کلمہ نہیں پڑھنا بیند کین لگی ایک باری جاتے سہی اے دسہنہاری گل کوئی نہیں ایک باری تو جا کے چیرہ انور ویکھتے سہی خلوک عظیم ویکھتے سہی اونا تی اخلاق تے اداک میک تے سہی جلیا اوہ کہندنے میں اتھو نصدہ آیا نصدہ نصدہ پھر میں جتو آیا تو میں اوپتہ چلیا حضور مسجد نبی شریف تشریف فرما ون کہندنے میں جتو جا کے آزر ہویا تو حضور اٹھ کھڑے ہوئے میرے واسے اے نا مولویہ پیراں خود اخلاق کے وجہ پیش کیتے میں تو انہوں یہ سچی گل کر رہا اے نا چونکہ خود نہیں اس راستے تے چلنا سی تے چونکہ چونکہ ایسے تے تو پھر چونکہ ایسے بات کیوں جی وہ جوڑی عورت رو رہی سی کب اپنے عزیز دی کبر ہوتے حضور قریب تو گزرے فرما اس بیری اس بیری انہوں نہیں سی پتا رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ نے سر رکھے ہویا غام چیز ہی ایسی ہون دی اسے باس تے حضور نے فرمایا میرا امتی پناہ منگے غام بندے نو توا کر کے رہ دیندہ انہوں نے کیا میں نے کہنا لے اس بیری اس بیری جی تینوں یہ مسئیبت پہ پہنچی ہون دی تو میں نے نہ کہند آئے میرے آقا نے یہ سنی گالتے حضور چل پہ اس عورت نے کوئی گال نہیں فرمائی اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی اگلا اس حالت میں ہو تو اس کو تبلیغ نہیں کرنی جائے جو بات کر دی وہ کر دی بات ختم ہو زبردستی کہ جنہوں ڈاکے منانے ہیں لبیک دا نعرہ جنہوں سمجھ نہیں آیا جنہوں ڈاکے کی منانے ہیں جیڑا اے نہیں کہندہ حضور میں بھی لبیک کا اتنا ہی معنی ہے حضور میں بھی آزر میرے بچے بھی آزر میرا مال بھی آزر میری عزت بھی آرل اور میرے ماں باپ بھی آپ کے لئے آزر اس سے زیادہ لبیک کا کوئی معنی نہیں ہے اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے کا اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں کہ ساری دنیا تاہو بالا ہو جائے لیکن حضور کی ختم نبوت پر پیرا ہر صورت میں ہوگا اس سے زیادہ تاجدار ختم نبوت کا اس سے زیادہ لوگ ان کو سیاسی نعرے بنائے بیرتے ہیں پیڑا ہور تے پکیاں ہور امت اس نعرے پر کھڑی ہو گئی اور وہ نیچے اختلافات تھے امت ان کو بلا گئی انہوں نے کہا بس بھائی لبیک مسئل نبی شریف میں عرب بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول ہم عربی ہیں لیکن یہ نعرہ تو ہیں مصری بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول پورا عالم اسلام نہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے اس وقت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اس سے بڑا اللہ کا کیا کرم ہو سکتا ہے کہ امت اختلافات کو بھلا کر حضور کی غلامی کے لئے جمع ہو گئی اور اقبال کہتا تھا میں کہتا تھا اقبال کی یہ خواب کب پورا ہوگا کہ اقبال کہتا تھا زان کے ملت راہ حیاء اتا زشکیوس اور برگ و سازے کائنہ اتا زشکیوس اقبال کہتا تھا کہ ملت کی حیات اور پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کی ایک ہی وجہ ہے کہ امت حضور سے پیار کرے حضور سے عشق کرے تو میں کہتا یہ کیسے ہوگا لیکن رب ہے جو چاہے کرے یہ نہیں پتا تھا کہ ممتاز قادری نے جو تختہ دار پر لبیک کہا تھا اس نعرے کی برکت سے پوری امت ایسے کھڑی ہو جائے گی بات اتنی ہے کہ او عورت نے حضور نے گل کی تھی کہ مجھے بہت مسئیبت پہنچی ہے اس کو تو پتہ نہیں تھا یہ رسول اللہ اور غم کتنی عجیب چیز ہے کہ وہ حضور کی آواز کو بھی نہ پہچان سنو حضور کی اپنی دعا مبارکہ ہے کہ میرا امت ہی کہا میں پناہ مانگتا ہوں غم اور حزن سے یہ بڑی ڈاڑی شاہر ہے اب میں جو بات اگلی کرنے لگا ہوں بعد میں جب صحابہ آئے تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے جنہوں نے آپ کہا تھا اس بھی صبر کرو وہ قوم تھے کہا نہیں کہا وہ تو خود رسول اللہ تھے میں نے حضور کو یہ جواب دیا ہے وہ کہتی ہے میں پھر گئی جلتی جلتی حضور کے دربار پر میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے وہ کہتی ہے جب میں حضور کے دروازے پر پہنچی تو میں نے کوئی وہاں چوکی دار نہیں پایا پنجا پنجا گاہ ڈگ گئے تھے پنجا پچھے اس حضرت صاحب نہ سلام کون لوے گا جدیاں پمانا لے اور جبے پمانا لے اور میک اپ کرنا لے اور میں تو نہیں پڑے نئے ہو جائے اس وائے حسنہ جلیہ اسے واسطے تھا ایک واری جائے حضرت عدی بن آتم آئے نا جدو رسول اللہ نام ملاقات ہوئی حضور اٹھ کھڑے ہوئے حضور بن آتم کہتی ہے میرے دل نے گواہی دیتی ہے اللہ دے رسول کیوں جو؟ فرمان دن پھر حضور نے میرا ہاتھ پکڑے آتے حضور اپنے در اکدستی طرف گھردی طرف چل پہے کہیں دل راستے جی ایک بڑی مائی مل گئی عورتانو ویسی گلہ نہیں مکدی ہیں تے مائی بھی ہوئے تے پھر بڑی بھی ہوئے کہیں دل انہوں نے اتنی لمبی گفتگو حضور نال کی تھی حضور تے چہرہ انورتی بھی ناگواری دے اثار ظاہر نہیں ہوئے کہ میرے نال میں مانے تو تباس بھی کر رہا کہیں دل میں کھڑ کھڑ کے تھک گیا لیکن رسول اللہ نے ایک باری بھی اس مائی نو نہیں فرمایا کہ مائی بس کر اور کام تھوڑیں کہیں دن انہوں نے اپنے پوری گفتگو مکمل کی تھی تا پھر حضور چلے نہ جدو کہیں دن دوسری باری میرے دل نے گوائی دیتی حضور اللہ دے رسول تا کہیں دن جدو رسول اللہ گھر دشریف لے آئے تے حضور دا ایک مبارک تلائی سی جدے تے حضور آرام فرمان دے سن کہیں دن او دے بچ خجور دی چھال بھری ہوئی سی خجور دے پتے بھری ہوئی سن اس تے او بدن مبارک سون دے سن جنہ دے بارے حضورت انہوں نے دس سال خدمت کی تھی حضورنا سلام لیا ہزارہ باری لیا حضور دے مبارک اتھنو بوسا جتا چمیا مامس سخزن ولا حریرن ولا شین قطو الینم انکف رسول اللہ نہ میں کوئی ریشم نو حتھ لایا نہ کائنات دا کوئی اور نرم کپڑے ہو جا میرے ہاتھ سے چایا کہ حضور دے مبارک ساتھ تو نرم ہاتھ ہوئے جاؤں جی حضور اس تلائی تے سوندے سن جیدے ویچے روئی نہیں سی خجور دی چھال بھری ہوئی سی نہ اے نہ کدی چھال ہوتے سونے نہ اے نہ کدی بدر جانے نہ اے نہ کدی جناب تلوار پکڑ کے خندک اج پیرے دینے یہ نہ تے کہنے ہوئے یہ لبیق والے کیا کر رہے ہیں اسلام تو امن کا درست دیتا ہے میں کہا دسونا خندک اج کتنے بندے آئے جاؤں جی خندک اج کتنے بندے آئے یہ دسونا کام لوگانو ازا اجاد کم جنود انفار صلی اللہ علیہ وریحم و جنود اللہم تروا و کان اللہ بیما تعملون بصیرا از جاؤکم من فوقکم و من اصفل منکم و از زاغت اللفصار و بلغت القلوب الحناجر و تزنون باللہ از زنون ونالک ابتلی المومنون و زلزلو زلزالا شدیدا و از یقول المنافقون واللزین فی قلوب مابادن اللہ و رسول فی قلوب مردن مابادن اللہ و رسول اللہ غرورا یہ تو منافق کا کام ہوتا ہے جب مشکل وقت اوہ جی دیکھا گریک ٹاؤن ہو گیا اور میں کہا فیر کی ہویا یہ تو منافق کا کام ہوتا ہے کہ جب مشکل حالات آئے تو دیکھو جی اللہ رسول میں ہاتھ کرنے میں مانا کر رہے ہیں لفظی مانا دینی نبڑھا اللہ رسول نے اللہ رسول کی طرف نسبت کر دی گیا ہمیں تو دھوکے سے دوچار کر دیا گیا ہمارے ساتھ یہ دیکھو کیا بن گیا کہ جناب ہمیں تو کہتے تھے ہمیں تو پشاپ کرنے کا خوف ہے کہ پشاپ کرنے جائیں کوئی بندہ مار دے گا تو کسر کب فتح ہوں گے یہاں مدینہ میں پشاپ کرنے کی سہولت نہیں رہی پچیس آزار کا لشکہ منافق کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جب صحابہ کارنامہ سر انجار منافق ان کا بھی رب نے قرآن میں بیان فرمایا کہ منافق کہنے لگے کیا ہوں جی یہ منظر بیان نہیں کیونے چلو چلیے 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 بوبا کرو تھے تھے حال ہی کوئی نہیں پنجیہ زار دلشکر آ گیا آج تے بچی کسی تھی نہیں ہو رہی کہنے لگے حضور گھر لوگ کے ان پچھے گھرہ مجھ بندہ کوئی نہیں کی بڑھے گا اللہ نے فرمایا میرے حبیب گھر تے کاشانہ اکدس جدو آپ گھروں چل کے آگئے تے آپ تے پچھے گھر کوئی نہیں صدیقہ اکبر تے گھر کوئی نہیں فاروق عاظم تے گھر کوئی نہیں عثمان غنی تے گھر کوئی نہیں حیدر کرار تے گھر کوئی نہیں یہ نہ تے گھر وکھرے آگئے میرے حبیب گھر لوگ کے ان دا مسئلہ نہیں یریدونا اللہ فرارہ اے تے چھا میدان چھڑ کے نسل لگے اے ساڑ اوہ جی ہمارا لبیگ سے تعلق نہیں ہے مشکل ٹائم جا آگیا ہاں جی مشکل ٹائم ہمارا لبیگ سے تعلق نہیں یہی تو بات ہے لیکن قرآن اقبال کہتا ہے اگر درس قرآن ہم نے بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا یہ منافقت کے کام ہوتے ہیں مشکل کے وقت انہیں دسے ہی نہیں کہ رسول اللہ غزوہ خندق دے موقعوں تھے خود تلوار پکڑ کے کمیں کھڑے ہو یا تو پنجی ہزار دہ لشکر خندق دے کنارے آگیا ہمار بن عبدِ گود گھوڑا چناب چھال مرائی تھے ادھر آگیا پنجی ہزار دہ لشکر اتھر آگیا تھے سارے چاندے سن کے گھوڑیاں سمیت ادھر آجار اس وقت میرے آقا و مولا پھر خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور حضور کو اللہ نے دب دبا کتنا دیا دوسرا حضرت حسان کا شیر ہے پہلا امام بوسیری کا شیر ہے فرمایا اللہ نے ہمارے آقا و مولا کو حیبت اور جلال اتنا عطا فرمایا کہ حضور تنہا بھی کھڑے ہوتے تو محسوس ہوتا کہ حضور کی پشت پر لاکھوں کا لشکر کھڑے ہاں جی ہاں جی تو جو حضور خود تلوار پکڑے کیوں جی یہ نہیں سنت کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو رسول اللہ خود تلوار پکڑ کر کھڑے ہو گئے کیا یہ ان کے لئے سنت نہیں تھی کہ جب حضور کی ختم نبو پت پر مشکل وقت آیا حملہ ہو گیا اور حضور کی عزت پر حملہ ہو گیا تو کیا قوم کے رہنماؤں کی مذہبی رہنماؤں کی پیروں کی فقیروں کی مولویوں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ خود میدان میں ایسے نکل آتے یہ ہے نا علیکم بسنتی و سنت الخلفائی کیوں جی اور سنت خلفاء کیا ہے یہ تو حضور کا اپنے اس طریقہ مبارکہ ہے نا سنت خلفاء کیا ہے کہ جنگ ایمامہ میں مسلمہ آیا تو افضل الخلق بعد الرسل آپ نے فرمایا بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے بڑے ہوئے یا جوان ہوئے اکھارہ صحابی ہوئے یا نابینہ ہوئے آج سلامت اومن یا کٹے اومن سارے ایمامہ پہنچو خلفاء دی بھی یہی سنت جدو ختم نبوہ دمسل آیا تو پھر سیدنا صدیقی اکبر خود بھی تلوار پکڑ کے چلپ ہے لشکر تے روانہ کیتے نا آجی خود بھی چلن لگے حضرت مولا کائنات علی مرتضی نے روکیا فرمایا ابوبکر آپ کو کچھ نقصان ہو گیا تو ہمارا کیا بنے